انجنئر محمد علی مرزا جس کو اپنے انجنئر ہونے پر بہت ناز ہے اس کا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 22 جس میں اس نے ویراست پر بات کی ہے اور ویراست سے متعلق بہت ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں جا کے کیا بولتا ہے کہ یہ سب کوئی مولوی کر سکتا ہے یعنی اس میں مولویوں کا مزاک اڑایا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ ویراست کا مسئلہ بتانا مولوی کا کام نہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے بیسک اب چیز پتا چل گئی تو اب آپ یہ خود فرمولے لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی آتا کلکولیٹ کا آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام جس کو کلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا یعنی کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ مولوی کا کام نہیں یہ انجنئر کا کام ہے لیکن ابھی حالی میں اس کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یہ ویڈیو پانچ دسمبر دو ہجار ون نے اس کو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں اس کے سامنے ایک عورت کا ویراست سے متعلق سوال رکھا گیا اور اس کا کیا جواب دیا ہے وہ دیکھیں آپ ویراست کا پورا قانون تول پھڑ کر رکھ دیا ہے ایک عورت کا سوال ہے جی فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں میری تین بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے دو بھائی اور ایک بہن وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں بتا ایک بانجا اور تین بانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں اسی طرح دو بتیجیاں اور چار بتیجے بھی ہیں بڑا ہی آسان سوال ہے آپ کسی بھی مولوی سے پوچھو تو بڑی آسانی سے سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے معید کا جو قرضہ ہے وہ چکایا جائے گا اور قرضہ وگرہ چکانے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے ایک بٹے آٹھ بیوی کا حصہ ہوگا کیونکہ اولاد موجود ہیں دلیل کیا ہے قرآن سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر بارہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہوگا اور یہاں پہ جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہوگا دو بٹے تین قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ میں فرمایا کہ اگر مرنے والی کی بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ تو ان کو دو بٹے تین ملے گا ما ترک ترکہ میں سے دو بٹے تین ملے گا اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹیاں کا حصہ کیا ہے دو سلس دو بٹا تین کہاں سے ما ترکہ میں یہ جو چھوڑے گا اس میں سے دو بٹے تین لیسے 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 ل کہ وہ بھتیجوں کو دیا جائے گا ایک دو جتنے بھی ہوں وہ آپس میں برابر برابر بٹھ لیں گے یہ آسان سا جواب ہے اس سوال کا لیکن اب دیکھئے علی مرزا نے اس کا کیا جواب دیا ہے یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے اس میں تو وہ کہنے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شہر کے جو بہن واہی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے پران یہ کہتا ہے کہ جس کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر تو ان بیٹیوں میں دو تہائی مال تقسیم ہوگا لیکن کس کے بعد ماں باپ بی بی یعنی یہ اپنا ایک بڑھ آٹھ لے لیں ماں باپ تو فوت ہوئے میں ایک بڑھ آٹھ یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکاة اور کرز اتارنے کے اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے تین حصے کریں اس میں سے ٹو بھئی تھرڈ حصہ تین بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں اور جو ایک تہائی بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاند کے بہن بائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو علی مرزا نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کرزہ وغیرہ اتار کے بیوی کا حصہ دیا جائے گا ایک بٹے آٹھ پھر کیا بولتا ہے کہ بیوی کو ایک بٹے آٹھ دینے کے بعد اب جو مال بچے گا اس بچے ہوئے مال میں سے دو بٹا تین بیٹیوں کو ملے گا اس نے صاحب طور سے کہا کہ جو مال بچا ہے اس کے تین حصہ کریں اور دو حصہ بیٹیوں کو دیں گے جبکہ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہیں قرآن کے الفاظ کیا ہیں سورہ نصر سورہ چار آیت گیارہ اللہ فرماتا ہے اگر ملنے والے کی بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو سولسہ سولسین دو بٹے تین ملے گا کہاں سے ما ترکھ جو مایت نے چھوڑا ہے وہاں سے دو بٹے تین ملے گا ایسا نہیں کہ اس صاحب الفروض کو دے دیں جو متعین حصے والے ہیں ان کو دے دیں ان کو دینے کے بعد جو ریمیننگ پروپٹی ہے اس میں سے دو بٹے تین دیا جائے یہ قرآن نہیں کہتا قرآن تو یہ کہتا کہ اصل ترکہ سے دو بٹے تین دیا جائے گا قرآن کی آیت بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی کلیر ہے اور دنیا کے تمام علماء نے تمام اس کالر نے اس کا یہی مطلب سنگ جائے یہ پہلا شخص ہے جو قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے اچھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے بیٹیوں کا نقصان ہے اس میں ایک تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیٹیاں لڑکیاں ویراست کے مسئلے میں ویسے ہی خسارے میں ہیں اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کو حصہ نہیں ملتا اللہ ما شاء اللہ اور جہاں بیٹیاں اکیلی پڑ جائیں یعنی ان کے ساتھ بیٹے نہ ہوں تو وہاں پہ بیٹیوں کو ملتا ہے لیکن اب اس کا فتوہ آنے کے بعد علی مرزا کا فتوہ آنے کے بعد اب بیٹیوں کو اس معاملے میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا کیونکہ اس نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے بیٹیوں کا نقصان ہے اصل جو اصول ہے اس اعتبار سے یہاں بیٹیوں کو دو بٹے تین اگر اصل مال سے دیں گے تو ان کا حصہ زیادہ آئے گا لیکن پہلے بیوی کو دے دیں اور پھر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے دو بٹے تین دیں گے تو کم ہو جائے گا ان کا حصہ بلکہ اس کیس میں تو معمولی حصہ کم ہوگا لیکن اگر دوسرے کیسز ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بیٹیوں کا اس اصول سے تو یہ بندہ ہے جو مولیوں پر تانو تشنی کرتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ بتانا مولیوی کا کام ہے اور خود کا حصہ چوپٹ کر کے رکھا ہے بیٹیوں کا کتنا خسارہ کتنا نقصان کر کے رکھا ہے وراثتوں کہتا ہوں کہ اس عورت نے جس نے سوال بھیجا ہے کسی اللہ کے بندے کو جا کے اس کو سمجھانا چاہیے کس بے وقف نے غلط جواب دے دیا اس کا نقصان ہو جائے گا اس کی بیٹیوں کا جا کے اس کو سمجھانا چاہیے اس کی بیٹیوں کا نقصان کر رہے ہیں تو ایک تو ویسے ہی عورتوں کو حصہ نہیں ملا یہ بندہ اور ان کا نقصان کا نبطلہ ہوا ہے اور پوری دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں جو یہ بندہ بتا رہا ہے کہیں کسی طرح سے بھی کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ ویراست کا معاملہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے تو جو مولیوں پہ تان کرتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے مولی نہیں کر پائے گا یہ خود کا یہ حال ہے بتائیے اچھا اس نے اس سوال کے جواب میں ایک ہی غلطے نہیں کیا آگے دیکھئے ایک اور غلطے کیا آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بیوی کو ایک بٹے آر دے دیں گے اور جو بچے گا اس کا تین حصہ کریں گے ان تین میں سے دو بیٹیوں کو دے دیں گے اور ایک کس کو دیں گے ایک تو غلطی ہاں کیا باقی جو ایک بچا ہوا ہے وہ کس کو دلوارا ہے سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھانجے بھانجیاں ہیں اور بھتیجے بھتیجیاں ہیں یہ بندہ یہ بچا ہوا حصہ ان دونوں کو دلوارا ہے کہتا ہے کہ بھانجے کو بھی ملے گا اور بھتیجے کو بھی ملے گا ان کے کیس میں اب وہ اقتہائی کہاں جائے گا اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا بخاری مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ جب جداد وراست تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حق دار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجہ ہوں گے اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا بھتیجے کو بچا ہوا ملتا ہے بھتیجہ اسبہ ہے یہ دنیا جانتی ہے لیکن بھانجا بھی اسبہ ہے یہ کہاں سے لے کے رہا ہے یعنی بھانجا کو بھی اسبہ کی لسٹ میں ڈال دیا جبکہ وہ آؤٹ آف لسٹ ہے بھانجا نہ اصحاب الفروض میں سے ہے نہ اسبہ میں سے کہیں گا نہیں ہے وہ وہ تو زمیلہ رہاں میں سے اس کو لاکے اسبہ میں ڈال دیا کہہ جو بچا ہوا ہے وہ اٹھا کے کس کو دیں گے بھانجے کو دیں گے اور بھتیجے کو دیں گے یہ صاف غلط ہے بالکل غلط بات ہے اور ایک اور غلطی یہ تو ایک جہالت ہے اور اس سے بڑی جہالت کیا کہ اس جہالت پر دلیل دے دیا صحیح بخاری کی حدیث کا اب اس کی عادت ہے یہ کوئی بھی خرافات بکتا ہے تو اس کے لئے قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیتا ہے اللہ کریم سم کی بخاری مسلم کی حدیث لیتا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو حوالے چیک کرنے والوں کو چاہیے کہ دو چیزیں چیک کریں ایک تو جو ریفرنس دے رہا ہے وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ہے کی نہیں جو متن پڑھ رہا ہے جو نص ہے قرآن یا حدیث کی وہ نص وہاں پہ ہے کی نہیں اس کو چک کریں اور دوسرا مرلہ ہے کہ اس کا فہم بھی چک کریں کہ یہ جو فہم پیش کر رہا ہے کیا وہی فہم اس حدیث کا ہے اس آیت کا ہے تو اس مسئلے میں آپ اگر جا کے چیک کریں تو جو حدیث اس نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو صحیح بخاری میں چار جگہوں پر یہ حدیث ہے ان میں سے ایک جگہ ہے حدیث نمبر 6732 اس کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا کہ وراثت جب باتو تو سب سے پہلے ان کو دو جن کے حصے متعین ہیں اسے شعور کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو فلاں کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو اور متعین حصے والوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ کس کو دینا ہے فہوا لے اولا رجل زکر تو یہ بچا ہوا اس شخص کو دینا ہے جو میت کا قریبی مذکر رشتہ دار ہے اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے دو چیز ہے اولا رجل زکر ان دونوں الفاظ کو ملا کے آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت واضح ہے جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ میت کا قریبی مذکر ہو مذکر کے چین کے ساتھ جب یہ کہہ دیا قریبی اولا رجل زکر قریبی زکر ہو تو اس کا مطلب اگر دور ہے تو وہ بھی زکر ہی ہونا چاہیے یعنی مذکر کا چین میل کا چین ہونا چاہیے لیکن اس شخص نے یہاں بھانجی کو لاکے ڈال دیا اس فیرست میں تو بھانجا بھانجا قریبی مذکر رشتہ دار نہیں ہے کیونکہ بھانجا میت سے کس واسطے سے جڑتا ہے بھانجا میت کی بہن کے واسطے سے جڑتا ہے تو بہن یہ فیمل ہے یہ معنس ہے تو یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے بھانجا یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے یہ معنس بیچ میں معنس موجود ہے تو یہ میت سے جڑ رہا ہے بیچ میں واسطہ معنس کا ہے اس لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر صادق نہیں آتی ہے جو حدیث میں کہا گیا فَهُوَ لِعُولَ رَجُلِنْ زَكَرْ یعنی مذکر کے چین سے میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے تو بھانجا میت سے مذکر کے چین سے نہیں جڑتا ہے معنس آ جاتی ہے بیچ میں اس لئے بھانجا اسبہ نہیں ہوگا بھانجا کو باقی نہیں ملے گا اور آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں اہل سنت نے جتنی بھی کتابیں لکھیں میراس پر کسی ایک نے بھی بھانجے کو اسبہ نہیں بنایا اسبہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے اس کو وارسین کی فیرست میں کہیں بھی رکھا نہیں ہے نہ سابت فروض میں نہ سابت تاسی میں کہیں نہیں رکھا اس کو زویل آرام میں جا کے رکھا تو یہ اس نے دوسری گلتی کی کہ جو بچا ہوا مال تھا وہ بھتیجوں کو دے دیا اور بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بھانجوں کو بھی دے دیا اور اس پر جہالت جواب کے ساتھ ساتھ مزید جہالت یہ کہ اپنی اس جہالت کے لئے اس نے صحیح بخاری کی حدیث دے ڈالا اس کی عادت ہے کہ کچھ بھی مو سے نکل جائے بخاری مسلم حدیث ہے کچھ بھی کہو اس کے لئے حوالہ بخاری مسلم کا دے ڈالو چاہے اس حدیث میں بات ہو یا نہ ہو اب سوال یہ ہوا کہ بھانجہ اسبعہ ہوتا ہے اس کی دلیل دو دلیل میں کیا پیش کیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھہ ہجار ساتھ سو بہسٹ کوئی بھی بندہ جا کے دیکھے کہ اس کا ترجمہ جو پڑے گا تو کیا لے کرے گا کہ بھانجہ بھی قوم کا شمار ہوتا ہے اب اس کو کہاں اتنی اقل ہے کہ اس میں بھانجہ قوم کا شمار ہوتا ہے بس اسی پہ پھول جائے گا کہ ہاں دلیل مل گئی ارے بھائی اس میں تو صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بھانجہ قوم کا شمار ہوتا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ وہ وارس ہوتا ہے وہ اسبعہ ہوتا ہے یہ قوم میں تو بہت سا لوگ شمار ہوتا ہے رشتوں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں نانا بھی رشتے میں آتا ہے اب کیا وارسین میں آ جائے گا پھو بھی رشتے میں آتی ہے کیا وارسین میں آ جائے گی تو بہت سارے لوگ رشتوں میں آتے ہیں بہت سارے لوگ قوم کے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے تو اس حدیث کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ایک الگ حدیث ہے اب ذرا غور فرمائیں کہ وراثت کے مسئلے میں خود کی یہ حالت ہے اور تانو تشنی علماء پر کی ان کے بسکانی ہے میرے بھائیو اسلام کی روشنی میں علم وراثت سیکھنے کے لیے چار چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی وراثت نہیں سیکھ سکتا ایک قرآن کا علم ہونا چاہیے دوسرا حدیث کا علم ہونا چاہیے تیسرا نسب کا علم ہونا چاہیے اور چوتھا حساب کا علم ہونا چاہیے اور علی مرزا نے یہاں پر یہ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ ان چاروں معاملوں میں بلکل نکمہ ہے دیکھیں قرآن بلکل نہیں سمجھ پایا اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ بیٹیوں کا حصہ سلسہ ما ترک ہے ترکے سے دو بٹے تین ملے گا اور اس نے کیا کہا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہاں سے ایک دو بٹے تین بیٹیوں کو ملے گا یہ قرآن نہیں سمجھ پایا حدیث بھی نہیں سمجھ پایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث میں کہا گیا کہ جو بچا ہوا مال ہوگا وہ قریبی میل رشتدار کو مذکر کو ملے گا یعنی جو مذکر کے چین سے آئے گا یہ حدیث ہے اور یہ سمجھ کیا لیا اس میں جو معنس کے واسطے سے آ رہا اس کو بھی لے جا کے اس میں داخل کر دیا تو حدیث بھی نہیں پتا اس کو چیسی چیز نصب کا پتا ہونا چاہیے اسے نصب بھی نہیں پتا اس لئے تو اس نے گلتے کیا صحیح بخاری کے حدیث سمجھنے میں بھانجے کو بھتیجے کی فیرس ملا کے ملا دیا تو نصب کا بھی اس کو پتا نہیں اور چوتھے چیز حساب اسے حساب کا بھی پتا نہیں اسے میت بھی نہیں آتا اسے انجنیننگ بھی نہیں آتی بلکہ وہ اس کا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر بائیس اس میں جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کام علوی کر سکتا ہے وہی پر اس نے بہت ساری گلتیاں کی ہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ ان ساری گلتیوں کو میں ایک ایک کر کے بیان کروں ہو سکتا میں بیان بھی کروں گا کبھی لیکن اس میں ایک چیز کی طرف میں نشایت نہیں کروں گا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو حساب بھی نہیں آتا ہے اس میں ایک جگہ بھی کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ نون مسلم قرآن پر اعتراض کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ حصہ دینے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آرہی ماں کا اتنا حساب اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مزاق بھی اڑھائی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا آرہی جمع کریں تو پورا ایک دو بننا جائے ایک بنتا ہی نہیں ہے تو ان کے دماغ کا فطور ہے ان کو calculation ہی نہیں آتی ہے یہ basic mathematics ہے اس کو سمجھیں تو نون مسلم کا اعتراض کیا نکل کیا کہ بھائی جب آپ حصہ دیتے ہیں تو فلاں کو ایک بٹے چھے فلاں کو ایک بٹے چھے فلاں کو ایک بٹے چار تو یہ پورا ایک ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے یہ حصہ دیتے ہیں پھر جو بچتا ہے وہ فلاں جگہ تقسیم کرتے ہیں یہ نون مسلم کا اعتراض کا جواب دے رہا ہے غیر مسلموں کے اعتراض کا اس کی طرف سے یہ جواب یہ بھی اس بات کی دلیل اس کو حساب نہیں آتا کیونکہ دنیا کی کسی بھی نون مسلم نے آج تک میراز کے مسئلے پر میراز کے معاملے میں یہ اعتراض اٹھایا ہی نہیں ہے نون مسلم کا اعتراض جو ہے وہ آول کے مسئلے پر ہے کیونکہ فرائض میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس کے جتنے حصے متعین کی ہیں اس حساب سے دیتے جاتے ہیں تو سب کا مجموعہ ایک سے بڑھ جاتا ہے تو یہ جو قصر کا معاملہ ہے اس کو آپ جمع کریں تو ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کہیں کہیں ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پہ نون مسلم میں اعتراض کیا ہے کہ یہ حساب کے اصول کے ریاضی کی اصول کے خلاف ہے اور اس کا معقل جواب بھی علمہ نے دیا اس پر ہمیں کبھی اور بات کریں گے لیکن یہ شخص نون مسلم کے اعتراض کو سمن نہیں سکا اس سے آپ انداز لگائیں کہ حساب میں اس کی پہنچ کہاں تک ہے حساب اس کو کتنا آتے